اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن رکھا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھ کر سنایا گیا سور تاہا کی افتداء کی آیتیں پڑھی گئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر ایک عجیب اثر ہونے لگا اثر ہونے لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کے مو پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بس کرو کہ کہیں میرا دل پھٹنا جائے رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلو عقدتا من لسان يفقه قولی اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما باردت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم آل محمد وعلى آل محمد محترم بزرگو اور ملت کے نوجوانوں آج کے خداب میں انشاءاللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے کچھ پہلو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی ہم تمامی مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہے صحابہ کے بارے میں قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے اور اسلام نے جو موقف ظاہر کیا ہے صحابہ اکرام کا جو درجہ واضح کیا گیا ہے اس سے ہم سب کو واقف ہونا ضروری ہے جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین صف کے صحابہ اکرام ہیں ان صحابہ اکرام کا جو ایمان ہے اور ان کا جو درجہ ہے اس درجہ کو شاید ہی کوئی پہن سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے کہ جو صحابہ اکرام کا قتال ہے جہاد ہے جنگیں ہیں اور صحابہ اکرام کا جو خرچ کرنا ہے اس تک بعد والے نہیں پہن سکتے ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح دور پر ارشاد فرمایا صحابہ اکرام کا مٹھی بھر خرچ کرنا تمہارا یعنی صحابہ اکرام کے بعد کے لوگوں کا احد کے پہاڑ کے جتنا خرچ کرنا دونوں برابر نہیں ہو سکتے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح دور پر بتایا اس کی بہت ساری وجوہات ہمیں تاریخ میں ملتی ہے اگرچہ ہمیں وجہ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا تو اسے ہمیں تسلیم کرنا ہے بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان صحابہ کو لوگوں نے دیکھ کر لوگوں نے پڑھ کر لوگوں نے سن کر یہ سمجھا کہ وہ تو دیوانے تھے وہ تو مستانے تھے ان کو دنیا سے اور دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں ان سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ تو بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان سے محبت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے اپنا مال نچھاور کرنے کے لیے اپنی آل اولاد اور اپنے خاندان کو ان پر قربان کرنے کے لیے یہ پیدا کیے گئے ہیں جب صحابہ اکرام کو لوگوں نے دیکھا تو سمجھا جب صحابہ اکرام کو لوگ پڑھیں گے تو یہی چیز سمجھ میں آئے گی اور صحابہ اکرام کو جب سنا جائے گا تو یہی بات واضح طور پر سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فریفتہ ہو جانا ان پر قربان ہو جانا یہ صحابہ اکرام کا شیوہ تھا صحابہ اکرام کی یہ عادت تھی صحابہ اکرام کی یہ عبادت تھی صحابہ اکرام کی یہ زندگی تھی اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میرے سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں منصف ہیں انصاف والے ہیں کسی سے کسی طرح کی کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی اس لئے میرے دوست تو ہمیں کسی بھی صحابی کے بارے میں ذرا برابر بھی شک اور شبا رکھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی اشارت فرمایا کہ سارے انبیاء کے بعد پوری دنیا کے اندر کوئی افضل ترین ہے تو وہ میرے صحابہ ہیں پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میرے تمام صحابہ میں چار صحابہ خلفہ راشدین جو ہیں بدرجہ بدرجہ وہ سب سے افضل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا پوری امت کا اس پر اتفاق ہے سب سے بڑی صحابیت کا جو درجہ ہے سب سے بڑے جو صحابی ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے جن کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے پھر اور بھی صحابہ اکرام ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں پھر بدریین میں سے ہیں پھر انسار میں سے ہیں پھر مہاجرین میں سے ہیں ان صحابہ اکرام کا ایک درجہ ہے ایک کے بعد ایک کا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے بہرحال سارے صحابہ کے عزمت ہمارے سامنے ہونی چاہیے یہ باتہ لگا ہے کہ ان میں کسی کا درجہ بلند ہے کسی کا درجہ بلند ہے کسی کا درجہ اور بلند ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے تھے بردبار تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر دوسری کالیٹیز نہیں تھی دوسری کالیٹیز بھی ان کے اندر تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بار بار ہم سنتے ہیں کہ وہ بڑے غصے والے تھے اور اسلام کے لئے وہ وہ جو ہے کسی کو بھی ختم کرنے کے لئے تیار ہوتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اندر ہمدردی نہیں تھی وہ چیز بھی تھی لیکن کسی کے اندر کوئی چیز اور کسی کے اندر کوئی چیز نمائع طور پر تھی سپیشالٹی ان کے اندر تھی تو یوں بیان کیا گیا ہے بہرحال میرے دوستوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم جانیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن تھا وہ بچپن سب سے پہلے میں نصب بتا دوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹھوے پشت میں جا کر نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان آٹھوے پشت پر ایک جگہ ملتا ہے یہ دونوں گویا کہ آٹھوے پشت پر ایک ہی خاندان کے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن تھا وہ بچپن یوں گزرتا تھا جیسا کہ آپ کو جاننا چاہیے بہت سارے لوگ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد محترم نے اونٹ چرانے پر معمول کیا تھا اونٹ وہ چرایا کرتے تھے یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ چرانے کا صلیخہ بھی نہیں تھا وہ اللہ کی مرضی تھی وہ ابھی لٹکٹ عمر میں تھے لیکن ان کو اور بھی لوگوں کو چونکہ وہ ایک شیوہ تھا وہ ایک پیشہ تھا کوئی معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا لوگ عام طور سے اپنے بچوں کو اونٹ دے کر بھیجا کرتے تھے بکریاں دے کر بھیجا کرتے تھے لیکن ان کے عمر کے جو لڑکے تھے ان میں حضرت عمر کو اونٹ بھی سلیخے سے چرانے نہیں آتا تھا آگے آپ جانیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہنچے اور ظاہر و خطار رونے لگے اور کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مجھے میرے والد دانٹے تھے کہ تمہیں اونٹ بھی سمالنے نہیں آتے تو تم کیا اپنی زندگی گزارو گے اس وقت حضرت عمر نے یاد کیا تھا جس وقت وہ تقریباً ون تھڑ دنیا پہ حکومت کر رہے تھے تو اسلام کی برکت تھی قرآن کی برکت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی برکت تھی کہ اللہ نے ان سے ہی کام لیا بہرحال بچپن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ تک چرانے نہیں آتا تھا سلیخے سے لیکن وہ اسی پر معمور تھے وہ اسی میں مجھول تھے جیسے وہ شباب کو پہنچنے لگے جوانی کی عمر کو پہنچنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سلیقگی آتی چلی گئی اور شرافت آتی چلی گئی یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور وہ بالغ ہوتے ہوتے بڑے شریف نوجوان بن گئے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت نہائیت شرافت اور اچھے گھرانے جو سمجھے جاتے تھے اچھے لڑکے جو سمجھے جاتے تھے وہ دو تین طرح کے ان کے اندر qualities ہوا کرتے تھے ایک تھی نصب دانی یعنی کہ اپنے باپ دادا کے نام وغیرہ کو جو جانتا تھا اس کو شریف سمجھا جاتا تھا ویسے تو عرب میں بہت سارے لوگ جانتے تھے لیکن کچھ لوگ اس میں ماہر ہوا کرتے تھے میں آپ کو بتا دوں ماہر کا مطلب یہ کہ وہ اپنا بھی نصب جانتے اور بھی خاندانوں کا نصب جانتے بعض ماہرین تو ایسے ہوتے جو گھوڑوں کا نصب بھی جانتے اور بکریوں کا نصب بھی جانتے تو یوں نصب جاننے والے نصب دانی جن کے پاس ہوتی تھی جو جانتے تھے جن کو نالج اپنے خاندان کا ہوتا تھا اور بھی لوگوں کا خاندان ہوتا تھا خاندان کا ہوتا تھا ان کو شریف سمجھا جاتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ چیز موجود تھی اسی طرح سے سپہ گری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالاری بھی جانتے تھے تنوار چلانا برچی چلانا گھوڑ سواری یہ تمام جو جنگی چیزیں ہوتی تھی وہ بھی بڑے عمدہ طریقے سے جانتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی میں تیسری جو کالٹی تھی وہ پہلوانی اور کشتی تھی پہلوانی بھی بڑی اچھے انداز سے وہ کرتے تھے تاریخ کی کتابوں میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ جو بڑے بڑے میلے ہوا کرتے تھے اور جو بڑے بڑے دنگل ہوا کرتے تھے ان دنگلوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے اور حصہ لیا کرتے تھے اور اس میں بازی مارا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں وہ جب عام طور سے لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے ہوتے عام لوگ بھی کھڑے ہوئے ہوتے تو ایسا لگتا کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہیں اور لوگ نیچے ٹھہلے رہے ہیں یعنی اچھی خاصی ہائٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اور بہت جانباز تھے اور بہت سپاگری ان کے پاس تھی یہ بات بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں آئی ہے کہ انہوں نے کبھی گھوڑے پر کبھی گھوڑے پر وہ گھوڑے کو ٹھہرا کے نہیں بیٹھے بلکہ گھوڑے کو پہلے دوڑاتے پھر اس کے ساتھ بھاگتے پھر اس پر اچھل کے اس پر بیٹھتے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کی جو خوبیاں تھی ان میں سے خوبی یہ بھی تھی وہ بہت زیادہ چست رہتے تھے وہ بہت زیادہ ایکٹیو رہا کرتے یہ ان کی عادت تھی یہ ان کا مزاج تھا جوانی میں ایک اور چیز تھی جو شریف شرافت کی ایک زامن چیز تھی وہ تھی تقریر کرنا اور وہ تھی شائری کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑی اچھے انداز سے تقریر کرتے شائری کی مثالیں ہمیں بڑے بڑے عدیبوں نے بڑے بڑے عرب کے شعراؤں نے ان کی شائری کی نقالی کی ہے اور اس کو پریزنٹ کیا ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شائری میں بھی وہ کمال رکھتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کا قاسد بنا کر دوسرے ممالک کو بھیجا جاتا تھا اور انہی کو بھیجا جاتا تھا جو بات کرنے کا سلیقہ رکھتے جو سیچویشن کو سمجھتے تو اتنے سمجھدار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ ہوتے ہوتے ہو چکے تھے یہ ان کی وہ زندگی تھی جو عہد شباب کی زندگی تھی جب وہ بڑے سمجھدار تھے تعلیم کی جب بات آئی تو آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جانے کے وقت صرف سترہ لوگ تھے جو تعلیم جانتے تھے لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے اس میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو لکھنا اور پڑھنا دونوں جانتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عہد شباب کو آئے نوجوان ہوتے ہوتے وہ تمام اچھائیاں جو معاشرے میں ہیں جو کلچر میں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بدرج عطم موجود تھے پرفیکٹلی ان کے اندر وہ تمام کولٹیز تھے جو ایک شریف اور پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ نوجوان میں ہونا چاہیے تھا وہ تمام کی تمام چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی لیکن میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بڑے جری تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں بڑے طاقتور تھے بڑے پہلوان تھے بڑے جنگجو تھے بہت ہمت اور شجاعت اور بہدری والے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کرے تھے جب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تب تک وہ اسلام کے بہت بڑے دشمن بھی تھے وہ مسلمانوں کی جان لینا پسند کرتے تھے وہ مسلمانوں کو سطا سطا کے رکھتے تھے حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ جو جو اسلام قبول کرتا اس کے پاس جاتے اور اس کو دھمکاتے جہاں تک ہو سکتا اس کو سطا تھے کتابوں میں ایک نام آتا ہے لبیبہ ایک ان کی باندھی تھی اس نے اسلام قبول کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باندھی کو اتنا مارتے اتنا مارتے اتنا مارتے اتنے شجاعت ہونے کے باوجود اتنی بہدری ہونے کے باوجود اتنے ایکٹیو ہونے کے باوجود جب مار مار کر تھک جاتے تو میرے دوست تو اس باندھی سے کہتے کہ ابھی میں سانس لے لوں پھر تجھے مارو پھر تھوڑی دیر ریسٹ لیتے پھر اس کو مارتے لیکن اتنا مارنے کے باوجود بھی انہوں نے اسلام سے اپنے آپ کو نہیں پھیرا حضرت لبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا حضرت عمر کے بار بار مارنے کے بعد بھی اسلام سے انہوں نے مو نہیں پھیرا وہ پریشان ہو گئے جو اسلام قبول کرتا اس کے پاس جاتے اور اس کو پریشان کرتے اس کو مارتے اس کو ٹارچر کرتے لیکن کوئی ایسا نہیں ملا تاریخ میں کوئی نام ایسا نہیں ہے جس نے حضرت عمر کے یا پھر کسی اور کے ستانے سے ٹارچر کرنے سے اسلام سے پھیڑے ہوں ایسی کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ جڑ سے اس دین کو ختم کر دوں جس محمد نے اس دین کو لایا ہے اس دین کو اس محمد کو ہی ختم کر دوں نعوذ باللہ تو امام علیہ ختم ہو جائے گا انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی تلوار کو ننگی کیا کتابوں میں لکھا ہوا اپنی ہاتھ میں لے لیا بعض نے لکھا کہ اپنی کمر پر لٹکا لی تلوار اور چلتے بڑے 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 قدم ڈال رہے ہیں سانس پھول رہی ہے حضرت عمر جا رہے ہیں کسی کی مجال کے ان کو کوئی روکے پتا چلا کہ وہ داروں ندوہ سے چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے ارادے سے چلے ان کا ارادہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دین آیا ہے اس محمد کو ہی نعوذ باللہ میں ختم کر دوں تو کام ختم ہو جائے گا صحابہ اکرام بے چین ہے میں باپ کو بتا دوں ہو سکتا ہے زمین بے چین ہے آسمان بے چین ہے فرشتے پریشان ہیں فضائے پریشان ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے حضرت عمر ہے جن کے سامنے کوئی ٹھائر نہیں سکتا ان کے ہاتھ میں لنگی تلوار ہے ان کا ارادہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہتیخ کر دے ان کے سر سے تن کو جدا کر دے یہ ان کا ارادہ ہے نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے قدم بڑھاتے جاتے ہیں صحابہ کے دل دھڑتے جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روکا اور کہا کہ عمر کہاں چلے انہوں نے کہا کہ میں محمد کا کام تمام ختم کرنے چل رہا ہوں حضرت نعیم ابن عبداللہ نے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی تو قبر لے لو تمہاری بہن اور بہنوے نے اسلام قبول کیا ہے وہ پریشان ہو گئے انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں اسلام آ گیا اور میں محمد کے پاس جاؤں یہ نہیں ہو سکتا میں پہلے اپنی بہن کا قصہ تمام کروں گا اپنے بہنوے کو ختم کروں گا پھر میں آگے اپنا ارادہ لے چلوں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہن کے گھر پہ جاتے ہیں کھٹ کھٹاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ نعک کریں انہیں آواز آتی ہے قرآن کے تلاوت کی جب حضرت عمر گھٹ کھٹاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ عمر ہے ان کی جو بہنتی حضرت فاطمہ وہ بہت گھبراتی ہیں حضرت زیج جو ان کے بہنوے ہیں وہ بھی بہت گھبراتے ہیں دونوں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں بہرحال دروازہ کھولنا پڑتا ہے جب دروازہ کھل جاتا ہے تو وہ ہاتھا پائی پر آ جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہنوے کے گریبان کو پکڑتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن جن کے اندر ان کی خطاب کا خون تھا وہ بیچ میں آتی ہیں اور چھڑانے کی کوشش کرتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہن کے ایک تماشا مارتے ہیں جا کے دور گرتی ہیں پھر آتی ہیں پھر حضرت زیج رضی اللہ عنہ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں حضرت عمر نے پھر ایک تماشا رکھا جس کی وجہ سے ان کے مار پڑ گئی اور ان کے سر سے خون نکلنے لگا جب اپنی بہن کا خون دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خون ذرا تھنڈا ہوا وہ تھوڑا سا جوش کو ہوش میں بدلنے کی کوشش کرتے رہے پھر پوچھا کہ بہنہ تو بتا تو سہی کہ تو کیا پڑھ رہی تھی بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے کہا کہ پہلے پاک ہو جاؤں پہلے نہا لو نجاست میں جو لوگ ہوں گے ان کو قرآن نہیں دیا جائے گا بہرحال جو ہوا سو ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن رکھا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پڑھ کر سنایا گیا سور تاہا کی افتداء کی آیتیں پڑھی گئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ایک عجیب اثر ہونے لگا اثر ہونے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کے مو پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بس کرو کہ کہیں میرا دل پھٹ نہ جائے یہ ایسا کلام ہے جس کلام سے جس کلام سے میں پریشان ہوتا ہوں میرا دل بے چین ہوتا ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ ان کا دل بدل چکا ہے حضرت زید فرماتے ہیں کہ عمر عمر تمہارے لئے خوش خبری ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم میں کل دعائیں مانگی ہیں کئی دن سے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ مسلمانوں پر بہت ظلم ہو چکا بہت ستائے جا رہے ہیں کچھلے جا رہے ہیں کچھنا پھیکا جا رہا ہے راستے میں کانٹے ڈالے جا رہے ہیں اے اللہ عمر کو اسلام سے اسلام سے نواز دے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اور لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی ہے فوراں میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے بتایا جاتا ہے کہ دارِ ارقب میں موجود ہے وہ وہاں سے چلتے ہیں تلوار ابھی کمر پر لٹک رہی ہے دھیمے دھیمے قرامہ قرامہ وہ انداز اب نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں جا کے کھٹکا مارتے ہیں وہاں پہلے سے قبر پہنچ چکی تھی کہ عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نواز باللہ ختم کرنے کے لئے نکلے ہیں صحابہ جتنے وہاں پر موجود ہیں وہ پریشان ہے کہ عمر دروازے پر ہے عمر سے کون لڑے گا عمر کو کون رکے گا پتہ نہیں آج کیا ہوگا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اسی کی تلوار سے اس کے سر کو میں تن سے جدا کر دوں گا یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا بہرحال میرے دوست دروازہ کھولا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے خود بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور چل کر ان کے موڑوں کو پکڑا پکڑ کے کہا کہ عمر بتاؤ کیا ارادہ ہے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے خدموں میں آپ کے خدموں میں جان دینے کے لیے آیا ہوں کوئی اور ارادہ نہیں ہے آپ مجھے قلمہ پڑھا دیجئے اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام کا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا میرے دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر سارے دارے ارقم میں جتنے صحابہ موجود تھے ان لوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جس سے مکہ کے پوری گلیاں پورے 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 پہاڑ اور پوری بستی گونج اٹھی اللہ اکبر کے نعرے سے کفر کے اندر زلزل آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جتنے دشمن مسلمان کے تھے اب اتنے دشمن کفر کے ہو چکے تھے جتنے دوست وہ کفر کے تھے اتنے دوست وہ اب اسلام کے ہو چکے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو سچے دین پر ہیں پھر ہم عبادتیں چھپ کر کیوں کریں دارے ارقم میں کیوں کریں اپنے گھروں میں کیوں کریں اب چلیے ہم کعبت اللہ کے سامنے نماز پڑھیں گے کعبت اللہ کے اندر نماز پڑھیں گے میں آپ کو بتا دوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اب تک مسلمان چھپ چھپ کر عبادتیں کرتے مسلمان چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے مسلمان کو جو بھی عبادت کرنی ہوتی اپنے گھروں میں کرتے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام کے بعد ان میں ایک ہمت آگئی ان میں ایک جرت آگئی ان میں ایک چاہت آگئی کہ ہم کہیں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارت فرمایا اور کہا کہ آپ چلیں کعبت اللہ کے پاس ہم نماز پڑھیں گے کتابوں میں یہ بات واضح طور پر میرے دوست تو لکھی ہوئی ہے ایک طرف حضرت عمر ہے ننگی تلوار ان کے ہاتھ میں ہے دوسرے طرف حضرت حمزہ ہے ننگی تلوار ان کے ہاتھ میں ہے بیس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے پیچھے صحابہ اکرام ہیں جتنے بھی بیس پچیس چالیس صحابہ اکرام جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ ساتھ میں ہیں حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو وہ آئے اور ہمیں روک لے جس کو اپنے بچوں کو ایتیم کرنا ہو وہ آئے اور ہمیں روک لے آج ہم قابط اللہ میں نماز پڑھ کے رہیں گے پھر کسی کی مجال میرے دوستوں کے کوئی آئے اور عمر کو روکے کوئی آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے وہ کیسا زبردست دن تھا کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے چاہنے کی باوجود پڑھ نہیں سکتے تھے لیکن آج قابط اللہ کے پاس چلے گئے اس کے سہن میں ہے اس کے اندر میں ہوں نماز ادا کر رہے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے بارے میں جاننا ہمارے بچوں کے لیے ہمارے بڑوں کے لیے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر بھی وہ حرارت آئے تاکہ ہمارے اندر بھی وہ جرت آئے آج میرے دوست تو ہماری مسجدیں بند نہیں ہیں اللہ کا وزل ہے آج میرے دوست تو آج ہمیں گاڑی پر پابندی نہیں ہے آج ہمارے برقوں پر پابندی نہیں ہے آج ہمارے مدارس پر پابندی نہیں ہے آج ہمارے قرآن پر پابندی نہیں ہے وہ دور تو آئے ساتھا جس دور میں پابندیاں تھی لیکن میرے دوستو آج ہمارے پاس وہ دور ہے ہم جو چاہیں عبادتیں کر سکتے ہیں اس لئے آپ حضرات سے اپیل ہے صحابہ اکرام کی ان زندگیوں کا واسطہ صحابہ اکرام کی ان قربانیوں کا واسطہ ہمیں چاہیے کہ ہم مجیدوں کو آباد کریں وہ چاہتے تھے قابط اللہ کے پاس نماز پڑھیں لیکن پڑھ نہیں پاتے تھے وہ چاہتے تھے کہ پردہ کریں لیکن وہ خواتین نہیں کر سکتے تھے وہ چاہتے تھے کہ قرآن کریم زور سے پڑھیں لیکن پڑھ نہیں پاتے تھے آج ہمارے پاس موقع آئے ہم نماز کے لئے بھی آ سکتے ہیں ہم قرآن کریم بھی زور سے پڑھ سکتے ہیں ہم برقے بھی رکھ سکتے ہیں ہم داری بھی رکھ سکتے ہیں ہم ٹوپی اور پگڑی بھی پہن سکتے ہیں میرے دوستو گزارش یہ ہے کہ ہم عمل کر لے اس سے پہلے کہ اللہ تعالی ہم سے یہ حقوق چھین لے ابھی کچھ دن پہلے یہ چیز ہو چکی ہے ہماری بچیوں سے برخے اتارنے کی اپیل کی گئی کوشش کی گئی اور سازشیں کی گئی ہمارے بچوں کے چہروں سے داڑیاں اتارنے کی کوشش کی گئی ہمارے مسجدوں کو بند کرنے کی کوششیں کی گئی یہ ساری کوششیں اسی میں سے ہیں میرے دوستو اللہ کا فضل ہے کہ یہ ساری مسئیبتیں ٹل چکی ہیں آج اپیل ہے آج اپیل ہے آپ حضرات سے صحابہ کی وہ زندگیاں صحابہ کی وہ تلواریں صحابہ کی وہ خون صحابہ کی وہ قربانیاں صحابہ کی وہ وہ تمام ایکٹیوٹیز ہم سے یہ اپیل کر دی ہے کہ ہم پانچ وقت کے نمازی بنیں ہمارے ہر نوجوان کے چہرے پہ داڑی ہو ہماری ہر بہن کے سر پر دپٹا ہو چاہے وہ گھر میں ہو چاہے سکول میں ہو چاہے کالج میں ہو چاہے جاب پر ہو وہ پردے میں ہو اس کی اپیل ہم سے ہو رہی ہے آپ حضرات سے آخری درخواست یہ ہے کہ صحابہ کی ان قربانیوں اور صحابہ کی ان چاہتوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہت درجہ محبت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تھی اس کا واسطہ اس کے صدقے میں اس کے واسطے میں میرے دوست کو ہمیں چاہیے کہ ہم دین پر آ جائیں ہماری ہر ایکٹیوٹی دینداری کے ساتھ ہو اس آخری بات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کی قربانیوں کو سمجھ لیں اور ان پر عمل کرنے کی طرح عطا فرمائے